مرحبا فرمائش منڈی باؤدین والے ہمارے بھائی ہیں ان کے فرمائش پر ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم جن کے لئے ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے دوسری بات کرنا پسند کریں گے بجن ستائیسی شب لگ رہی ہے اور اگر آپ کو آوازیں آ رہی ہیں بادل گرجنے کی آوازیں آنا شروع ہو رہی ہیں کیونکہ ستائیسی شب کے ساتھ آپ کو پتہ یہ ہے بادل اور تھنڈی ہواوں کا ایک نزبت ہے جو جڑی رہتی ہے لہورت شدید گرمی کے بعد گھرے بادل آگئے مغرب کی نماز سے ہی ستائیسی شب لگ جائے گی ستائیسی روزے کے اعترام میں نہ تو بجن ہم کل کوئی کارگو کریں گے اور نہ ہی ہم کل کوئی ویڈیو شوٹ کریں گے سیکنڈ نمبر پہ آپ سارے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جو کبوتر اڑانے کے شوقین ہے کہ بھائی جن اس رات کو نسخہ نہ دینا جو مرضی کرتے رہتے ہیں آپ کرتے رہیں مجھے مطلب نہیں ہے اس سے اس رات کو نسخہ دینا بھائی یہ ایک سمجھنے سمندر ہے یہ جو رات ابھی آنے والی ہے عام دنوں کے گناہ عام دنوں کی نیکیاں ایک دوسرے معنی رکھتے ہیں اور اس رات کے ایک ایک لمحہ دوسرے معنی رکھتا ہے یہ تو ہوگئی ریکویسٹ سیکنڈ نمبر پہ جن جن بھائیوں نے میرے پیسے ادھار دینے جنہوں نے ابھی تک نہیں دیئے اگر یہ میری زندگی کے آخری رات ہوئی تو میں نے ان ساروں کو معاف کیلی کیونکہ جو لوگ جانتے ہیں جنہوں نے کسی کے کرز لیا ہوتا ہے دینے ہوتے ہیں وہ اس کرز کا مطلب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اس کی معافی نہیں ہے اس لئے میں یہ نہیں چاہتا کہ میری اپنی زندگی سے کوئی اور آدمی مقبی مشکل میں پڑے ویسے تو لوگ بڑے جتیموں کو بیواؤں کو بچیوں کی شادیوں پر پیسے بجواتے ہیں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کا حق ہو جس کو پیسے دینے ہو اس سے ٹیلی فون کر کے بات بھی کرتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ یار ہماری کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کے پیسے نہیں دے سکیں ہم بعد میں دے دیں گے ان سارے بھائیوں کے لئے میں نے بڑی آسانی کر دی ہے کہ وہ سارے مل کے دعا مانگ لیں کہ فراز اس رات اللہ کے پاس چلا جائے تاکہ ہمیں پیسے نہ دینے پڑے کیونکہ اگر میں اس رات مر گیا بجن تو میں نے ان ساروں کو معاف کر دیا اور اگر زندہ رہا تو وہ میرا حق ہے وہ میں معاف نہیں کروں گا پھر آئیں جی منڈی والوں پہ آتے ہیں بجن دو کبوتر ایسے ہیں جن کے پاؤں میں موبائل نمبر ہیں اور تین موروں والے ہیں ایک موبائل نمبر والے کے ساتھ اس پہ مور بھی اور دھمکے پر بھی گھٹے ہوئے ہیں آئیں جی رامپوری سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں بجن گردن تک خوراکوں میں لبڑاویا ہے دیکھ رہے ہیں جلو بوڈر سے آیا ہمیں رامپوری ہے اس کے پیچھے انڈیان دیکھیں یہ مومی چونچ میں کالی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں یہ کالا آیا ہے نا بجن یہ دیکھیں یہ خوراکوں میں لبڑاویا آنکھ کے پیچھے بھی کھوپڑی تک ہی لبڑاویا ہے نیچے بھی بڑی مشتوں سے بچا ہے بجن بڑی مشتوں سے زندہ بچائی ہے جان ماننی پڑی ہے اس کے پیچھے یہ سامنے مادی ہے بجن موروالی اور اس کے پیچھے نوک علی کا بچہ ہے یہ دیکھیں وہ بھی تین تین پار بجن دھوم کے کٹے ہوئے ہیں مورے لگی ہوئی ہیں خوراکوں میں لبڑے ہوئے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا مجھے بجن کچھ سمجھ نہیں آتا بنجو مسلمانو پرکلو روزے اور کلو رمضان کا اعترام ہم حرکت ہے کہیں نہیں صحیح ہوتی بجن یہ دیکھیں ذرا یہ کالا کس طرح بچایا ہے بجن یہ میرا رب ہی جانتا ہے یہ پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوئے جا رہا تھا اس کالے سے ہمیں نہیں پتا بجن بارڈر کروس کر کے آیا ہے یا ادھر کا ہے لیکن ہم صرف اتنا جانتے ہیں خوراکیں لگی ہوئی ہیں مورے کھائے ہوئے ہیں دھوم کے پر کٹے ہوئے ہیں پاؤں میں موبائل نمبر ڈلے ہوئے ہیں آگے میری رب کی شان ہے منڈی حالے دیکھتے ہیں بجن ان پانچ میں سے کیا لیتے ہیں زندگی رہی تو بھائین انشاءاللہ اٹھائیس پہ روزے حالے دن دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا بیچ میں اگر ستائیس پہ روزے کو اگر میں نے ٹیلی فون نہ اٹھایا تو کوئی لوگ برا نہ ماننا اس کیلئے اسپیشلی میں معذر چاہتا ہوں